نائنٹی سیون میں جنہی جمشید کو مجھے ایک نوجوان ملانے لایا کہ یہ ایک پاکستانی گلوکار ہے وہ ملانا ہے کراچی میں میں گیا ہوا تھا اس کو لے آیا تو اس نے اسے چیرہ چھپایا ہوا تھا نا وہ تبلیغی اجتماع تھا تو اس نے چیرہ چھپایا ہوا تھا آکے بیٹھا تو میرا تو تعرف تھا نہیں اس سے تو میں نے پوشا کیا کرتے ہو کہا جی میں میرا میوزک سے تعلق ہے میں نے کہا کیا گاتے ہو بجاتے ہو کہا میں گاتا ہوں کہا یہ دل دل پاکستان میں نے گایا ہے بات چیت ہوتی رہی اس نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ انہوں نے کہا ایک سوال کروں کہا ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ فیزیکلی میرے پاس ہے لیکن میں بے سکون ہوں میری یہ جگہ خالی ہے میری یہ جگہ خالی ہے یہاں اندھیرہ ہے مجھے لگتا ہے کہ میرا کوئی ساحل نہیں میری کوئی منزل نہیں ایسا کیوں ہے میری تو ہر خواہش پوری ہے ایسا کیوں ہے تو آسان سی بات ہے تمہیں درد یہاں ہے تم دوا یہاں لگا رہے ہو یہاں درد نہیں وہاں دوا یہاں درد ہے یہاں دوا کوئی نہیں یہ اندھیرہ تمہاری روح میں ہے جسم میں نہیں ہے تم اسے فائیو سٹار ہوتلوں میں اور میوزک میں اور گلیمر میں ڈھونڈ رہے ہو اور اسے چاہیے اللہ اس کے رسول کا تعلق کہلنے کا کیا کروں میں نے کہا تین دن تبلیغ میں جانا شروع کرو اللہ نے اس کے دن میں بات ڈال دی انہیں جانا شروع کر لیا یہ نائنٹی سیون کی بات اور دو ہزار ایک میں وہ چار مہینے کے لیے نکل گیا اور مجھے اس نے فون کیا مولانا صاحب میں بالا کوٹ میں ہوں اور ایک پرانی مسجد ہے اور اس کا اکھڑا ہوا فرش ہے اور ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے میں اس پر لیٹا ہوا ہوں اور جس سکون کو میں فائیو سٹار ہوتلوں میں میوزک میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل چکا ہے مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں ہوا میں اڑ جاؤں تو بچھو اللہ آپ کو موقع دے تبلیغ میں وقت لگاؤ آپ جوان کٹھے رہتے ہیں لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑتے ہو اپنی نظر کا پردہ ضرور رکھو نظر کی بے حیائی معاشرے کو گندہ کر لیتے ہیں اور معاشرے میں بدکاری کو پھیلا دیتے ہیں اور جب معاشرے میں بدکاری پھیلتی ہے تو پھر اتنی تیزی سے زوال آتا ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے اپنے درمیان ایک حد فاصل رکھو اتنا ہی کہہ سکتوں اور آپس میں کوئی کسی سے لڑائی جھگڑ ہے صلح کرو لڑکے نہ رہو صلح سے رہو محبت سے رہو صفائی سے رہو آتے جاتے نظروں کو جھکانا سیکھو نظر جھکنا سیکھ گئے تو دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی نظر اٹھ گئی تو پھر اللہ حفاظت فرمائے بہت خطرات میں انسان چلا جاتا تو آخری بات یہ ہے بچوں تم ابھی زندگی شروع کر رہے ہو ہماری شام ہو رہی ہے مسلمان بن کے چلو فرقوں کا شکار ہو کے مت چلو فرقوں میں بڑھ کے نہ چلو امت بن کے چلو اپنی پہچان امت کراؤ کہ ہم امت مسلمہ ہیں باقی ظاہری پہچانیں ہماری لڑائی جھگڑے والی ہیں ہماری ایک پہچان ہے مسلم مومن امت یہ اپنی پہچان بناو یہ اپنی پہچان بناو یہ تب ہوگا جب تم قرآن پڑھو گے سیرت پڑھو گے قرآن پڑھو سیرت پڑھو قرآن پڑھو سیرت پڑھو تو تمہارے اوپر خود ہی کھلتی چلی جائے گی بات کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ آپ کا مستقبل اچھا کرے اسلام آنے کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غمِ عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود سہرہ میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے موسیقی